پاکستان کے خلاف پورے دیش کا موڈ کچھ ایسا ہی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان کو ایسا زخم ملے جو ہر دم ہرا رہے اسے اس درد کا احساس لگا تار ہوتا رہے گاؤں کے چوکیدار سے لے کر چمبل کے باغی تک سب کے دل میں بدلے کی آگ دھدھک رہی ہے کوئی کچھ کرے اس سے پہلے دیش کے کسانوں نے ہی پاکستان پر حملہ بول دیا ہے دیش کے کسانوں نے پاکستان کو اپنا اتپاد بیچنا بند کر دیا ہے نتیجہ کسانوں کے اس قدم سے پاکستان کی کمر ٹوٹ گئی اور ٹماتر کے ساتھ ساتھ مولی کا بھاؤ بھی پتا چل گیا کسانوں کے اس قدم سے دیش میں سبزیاں تو سستی ہو گئی لیکن پاکستان کی مالی حالت خراب ہو گئی بھارتی رسوئے گھروں میں سستی سبزیوں کی بہار ہے تو پاکستان میں ٹماتر کا بھاؤ ڈیڑھ سو سے تین سو روپے پرتی کلو خوچلا ہے لاہور میں ٹماتر ایک سو اسی روپے کلو بھک رہا ہے تو پاکستان کے پنجاب پرانت میں تین سو روپے کلو بندی نے بھی پاکستان کو اس کی اوقات بتا دی ہے بندی کا بھاؤ وہاں ایک سو بیس روپے کلو ہے ہاری مرچ کا تیکھا سواد لینے کے لیے انہیں اسی روپے کھرچ کرنے پڑ رہے ہیں بھارت سے خریب ڈیڑھ سو سے دو سو ٹرک سبزیاں پاکستان جانی تھی لیکن اب انہیں وہ نصیب نہیں ہوں گی امران خان اور مسود ازہر کو اسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پاکستان کی گریب جنتہ کو ٹماتر اور مولی کا سواد دور آسمان سے موچڑھا رہا ہے پاکستان حکمران اپنی اکڑ میں ہیں لیکن وہ دن دور نہیں جب ان کی اکڑ بھی ڈھیلی پڑ جائے گی بیورو ریپورٹ نیوز آف انڈیا